ایک بار پھر بیہار ویدان سوا میں گروہار کو دربھنگر نگر کے سبی پرمک آتکرمی تالابوں کا معاملہ گنج اٹھا ویدان سوا دیکش کی عنومتی سے نگر ویدھائک نے ان آتکرمی تالابوں کی معاملی میں تین تین بار سنبندید منتری کو اٹھا کر اس پر اسپسٹ جواب مانگا اور تب جا کر چین سے اپنی سیٹ پر بیٹھ سکے ویدھائک نے راجہ سوا بھومی صدھار منتری سے پرشن کیا کہ جل جیون ہریالی یوچنا جو ورس 2019 میں ہی آرم ہو گیا اس کے تحت مخمنتری کا نردیش تھا کہ تین ورشوں کے اندر سبی جل شروطوں کو اٹھک کرمن مقت کرائے جائے گا لیکن ابھی تک دربھنگا شہر کے ایک بھی تالاب کا اٹھک کرمن ہٹایا نہیں جا سکا راجہ سوا منتری کے اور سے دیئے گئے جانکاری کا ہی حوالہ دیتے ہوئے شریف ترابگی نے کہا کہ جب بیہار میں چوتیس ہزار جل نکائیوں کو اٹھک کرمن مقت کرائے گیا ہے تو پھر دربھنگا کا ایک بھی تالاب ابھی تک اٹھک کرمن مقت کیوں نہیں ہو سکا اس میں مانیہ منتری جی نے جواب دیا میں نے کہا کہ جل جیون ہریالی میں پورے راج کے جل شروطوں کو اٹھک کرنے کا نردنے لیا گیا تھا مانیہ منتری جی نے کہا سیوکاراتمک ہے پھر میں نے کہا کہ جو ہے اس میں کہ چھالیس تالاب جو دربھنگا سہر میں سرکاری تالاب ہے اس میں ابھی تک کوئی اتکورن مقت نہیں کیا گیا منتری جی نے کہا سیوکاراتمک ہے اور نیدیشت کیا گیا ہے جنتہ میں سندیش بھی جانا چاہیے ہیں ہم لوگ کوششن پڑے پتے نہیں چلے گا لوگ کو اسی لئے جو ادھک مہد ہے تو ابھی سے بتانا پڑتا ہے ادھک مہد ہے ادھک مہد ہے تو مانیہ منتری جی نے کہا نیدیشت کیا گیا ہے نیدیشت تو تین سال پہلے کیا گیا جب جل جیون ہریالی جو جنا پرارم بھوا اور ادھک مہد ہے بیبھاگ کو پورے جلے سے ریپورٹ آئی ہے کہ چونتیس ہجار جل نکائوں کو اتکرون مقت کر دیا گیا یہ بیبھاگ کہا کر آیا ادھک مہد ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مانیہ منتری جی سے کہ دربھنگا سہر چونتیس ہجار پورے بیہار میں جل نکائوں کو اتکرون مقت کر دیا گیا تو کیا دربھنگا سہر کا پانچ بھی جل نکائیں آپ بتائیں گے ان چونتیس ہجار میں جو اتکرون مقت ابھی تک ہوا ہے میں مانیہ منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں مانیہ منتری جی دربھنگا سہر میں چھالیس پوکھر کا اتکرمن بعد سنکھا کی جنکاری ملی ہے جس میں سے سات پوکھر پر کروائی کیا بھی گیا ہے خالی نہیں ہوا ہے اور پورے دربھنگا سہر میں ان کا جتنا پوکھر اتکرمن ہے یہ اپریل مہینہ اور جون اپریل مہینہ جون مہینہ میں ان کے سامنے چلوایا جائے گا بانکی کا اتکرمن بات ہم کیس بھی بتا رہے ہیں دگی پوکھر دگی پوکھر 29 گنگا ساغر پوکھر 3 14 15 21 22 شبھنکرپور حلدی پوکھر 17 29 لال پوکھر 29 21 22 مرزا خان تلاو 23 21 22 شہیلا گنج پوکھر 20 21 22 تاجپور تاجپور بیشنپور پوکھر 29 22 22 یعنی سبھی کو یتکرمن کا نوٹس دیا گیا ہے باقی پر ناپی چل رہا ہے اور ان کا جو سہر کا جو ان کے چھتر کا جو پوکھر ہے نشیط روپ سے اپریل مائی جون تینوں مہینے کے اندر ان کے سامنے ان کو رکھ کر کہیں خالی کر آیا جائے چلی ہے بہت اچھے اب تو اتنا سکر آتما جواب دی ہے ان تلابوں میں ادھیکش مہد ہے تلاب کی جمین کے ان کے ادھیکاری جو داخل خریج کر کے رسیدو جنتا کو دے دیئے اور ادھیکش مہدے انہوں نے کہا ہے کہ 46 مائی جون میں کرا دیں گے میرے سامنے کرا دیں گے کیا ماننی ہے منتری جی اگلے سدن میں ان چھالی سو پوکھر کو ادھیکاری کر دیا ہے نمبر ایک اس کے داخل خریج کو سمارت کر کے ادھیکاری پر کاروائی اور چھالی سو پوکھر کو ادھیکار مکس کا اگلے سدن میں چھالی سو پوکھر کا ادھیکار مکس کا ریپورٹ بیدھان سوا میں پیس کریں گے دیکھش مہدے میں پوچھنا چاہتا ہوں نشط روپ سے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جمع بندی سرکاری جمع بندی اگر پوکھر کا کر دیا گیا ہے تو ایسے پوکھر دیکاری پر کروائی بھی کریں گے کھالی بھی کریں گے اور ان کے سامنے میں ہی کھالی کریں گے چلی اب آپ ہو گیا آپ سا کر رہا تمہیں جواب اگلے ستر میں اگلے ستر میں بول دینا چاہتا ہوں اگلے ستر میں ریپورٹ کریں گے بیدھان سوا میں میں پوچھنا چاہتا ہوں جب ہی اپریلے مہی کا سمیں دے رہا ہے اگلا ستر تو جولائی اگست میں مان لیا منتری جی ان سے پہلے ان کو سجنا دے دیں گے ان کو اس نے یوش کے پرستود کرتا ہے سٹی سنٹر دا کمپلیٹ ملٹی برانڈ مین سویر شو روم سبحاس چوک دربھنگا لی ایک سکلوسیف شو روم سبحاس چوک اور دینے کامی تانجیم نیوز پیپر دربھنگا پچاس پرشوں سے آپ کا وشواسی دوبے کلینے اپنے اتھکرشت سیواؤں کے لیے کئی راشتریے اور انتراشتریے اوڑوں سے سممانت ڈاکٹر سنیل دوبے کے دوارہ سبھی طرح کے یون روگ گپت روگ ایوام چرم روگوں کا سفل علاج نیسن تان دم پتی ایک بار اوششے ملے دوبے کلینے سبحاش مارکٹ لنگٹولی چوراہا